اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں سباز شیگ بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے پی ڈی ایم ختم ہو چکی اتحاد میں اب کچھ نہیں بچا وزیراعظم کا اپوزیشن تحریک پر تبصرہ براؤڈشیٹ معاملے کے کردار قوم کے سامنے لانے کا اعلان بھی کر دیا پارلیمانی پارٹی کے شلاس میں وزیراعظم نے کہا حکومت کو پسانے والے اب خود پس چکے سینٹ الیکشن قریب آنے پر حکومتی حلقوں میں جہانگیر خان ترین کا نام ایک بار پھر گونجنے لگا حباز شبیر کے رپورٹ حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی بیٹھک میں وزیراعظم کا بڑا اعلان کہا براؤڈشیٹ سرے محل اور اوڈیبیا پیپر ملز کیس کی مکمل تحقیقات ہوں گی حقائق قوم کے سامنے لائیں گے پارٹی آراکین بے فکر رہیں پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے الیکشن کمیشن جانے والے خود پھنس چکے پی ڈی ایم تو اب ختم ہو چکی اجلاس میں سینٹ انتخابات پر بھی بات ہوئی اجلاس میں راجہ ریاض کو جہنگیر ترین کی یاد بھی ستانے لگی تب ہی تو سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب سے امیدوار نام زد کرنے والی کومیٹی کا چیئرمن جہنگیر ترین کو بنانے کی تجویز پیش کر دی جسسس ریٹائیڈ عظمت سعید برادشٹ کی تحقیقات سے علیدہ ہو جائیں ورنہ ایسے حقائق سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی نہیں لائے گئے مریم نواز نے عظمت سعید کو دھمکی دے دی مریم نواز نے کھوکر برادران کے خلاف کاروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا کہا وفاداریاں اس طرح نہیں بدلی جا سکتی تحریکی ادم اعتماد کی باتیں کرنے والے بلاول سے کہا کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو شو کریں کھوکر برادران بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ اس دن ہوئی کون ہے وہ جس نے انتقام میں اندھا ہو کر وہ کوٹ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائیں عمران خان ہے وہ پرسنلی بیٹھ کے اس سارے آپریشن کو مانیٹر کرتا رہے سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جالی حکومت خود ہے اور اس کی ساری ایٹی ایمز ہیں جسٹس عظمت سعید صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کالز کی ایک منتخب وزیریعظم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیر کریں ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت ہم نہیں لاسکے سامنے پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے پیپلز پارٹی نے ایک بات کی ہے ان ہاؤس جو چینج ہے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے آبیسلی لانگ مارچ بھی ڈسکس ہوگا استیرے بھی ڈسکس ہوں گے اس کا ٹائمنگ بھی ڈسکس ہوگا ہم اگر حکومت کو پان سال پورے کرنے دیں بھی تو یہ حکومت اپنی حرکتوں سے پان سال پورے نہیں کرسکتی جنرل الیکشن آنے والا ہے کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا ایسان اقبال کے گرد نیپ کا گھیرہ تنگ ہونے لگا ناروال سپورٹ سٹی کیس میں شریک ملزم وعدہ ماف گوا بننے پر تیار ہو گئے ہیں منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے والے آصف شیخ نے درخواست دی دی ہے سحیل رشید کی رپورٹ ناروال سپورٹ سٹی کیس متوالے رہنما ایسان اقبال کی مشکلات بڑھ گئیں کیس کے شریک ملزم وعدہ ماف گوا بننے پر تیار پی ایس ڈی پی سپیشلیسٹ آصف شیخ نے درخواست دائر کر دی آصف شیخ کو نیب نے ایسان اقبال کی ماہ پر ناروال سپورٹ سٹی منصوبہ دوہزار تیرہ چودہ کے پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے پر ملزم بنایا تھا نیب کے مطابق اٹھارویں ترمیم کے بعد منصوبے پر وفاقی بجڑ سے فنڈز خرچ کرنا اختیار کا غلط استعمال تھا آصف شیخ کی درخواست ڈی جی نیب کو بھیجی جائے گی حتمی منظوری چیرمنن نیب دیں گے ایسان اقبال کے خلاف سابق سیکٹری بینور صوبائی رابطہ آئی جاز چودری پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن چکے دوسری جانب سابق وزیر منصوبہ بندی ایسان اقبال نے کیس میں درخواست بریت دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا موقف اپنایا کیس میں کچھ نہیں گواہوں کو نہ سنیں ہمیں بریت کی درخواست دائر کرنے کی محلت دیں ایت سابدالت نے استعداد منظور کر لی لگی رہنما کے وکیل کا کہنا تھا کہ نندیپور کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے واضح کیا تھا اختیار کا غلط استعمال کرپشن نہیں ہے عدالتی فیصلے کا اثر اس کیس پر بھی پڑے گا سوہل رشید سامہ اسلام آباد ناروال اسپورٹ سٹھی کیس میں ایسان اقبال کی اعتصاب دالت میں ایک اور پیشی لگی رہنما کی حکومت اور نیب پر پھر چڑھائی کہتے ہیں موجودہ حکومت نے پاکستان کو ڈیت ٹریک پر دھکیل دیا ہے گیارہ ہزار ارب روپے کے کرزے لے کر ایک منصوبہ نہیں لگایا میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی حکومت کو پاکستان کی تاریخ کی قرب ترین حکومت قرار دیا کہا جب حکومت کی بات آتی ہے نیب اندھا ہو جاتا ہے انہوں نے دھائی سالوں میں گیارہ ہزار ارب سے زیادہ کرزہ لے لیا ہے پورے ملک میں کہیں ایک اینٹ نہیں لگی یہ سارے کا سارا کرزہ خسارہ پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے اور یہ کرزہ پاکستان کو گروی رکھ رہا ہے عمران خان صاحب اپنے تین سو کنال کا محل کیوں نہیں گروی رکھتے اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے جو دیانتداری کا لیبل لگا کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہی ہے ہر وزیر کلمہ دیانتداری کا پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے لیکن نیب جہاں پی ٹی آئی کا بات آتی ہے وہاں اندہ ہے نیب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے شیئرمن یہ فرماتے ہیں کہ نیب سیاست سے بالتر ہے تو مجھے وہ ایک ٹی وی کے پروگرام کا ڈائلاؤگ یاد آ جاتا ہے عجب کہہ رہے ہو بھائی سابق صدر عاصف علی زرداری کی بڑی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی شادی مولانا فضل رحمان کو دعوت نہ ملی بلاول بھٹو زرداری نے وضاحت کر دی ہے کہ کرونا میں احتیاط کی وجہ سے بہت سارے مہمانوں کو نہ بھلا سکے دعوت سے مطالق سمہ نے مریم نواز سے سوال کیا تو جواب کے بجائے دعا دے دی نہ کرونا کا خیال کیا نہ موسم کا خیال کیا امتحان کی گھڑیوں میں جو ساتھ ساتھ رہے خوشی کے موقع پر وہی بھلا دیے گئے پی ڈی ایم سربرا فضل رحمان کو بختاور بھٹو کی شادی کا دعوت نامہ نہ بھیجا گیا جی ہاں آسف زرداری نے اپنے خوشی کے لمحات میں مولانا فضل رحمان کو کارڈ نہ بھیجوایا پہلا بندہ میں ہوں گا مگر مولانا صاحب سے ریپویسٹیں کبھی ملکات پتوائیے گا اسلام آباد میں صحافیوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب سنا ہے بڑی بڑی شخصیات کو دعوت نامیں بھیجے گئے مولانا نے بتایا مجھے تو ابھی تک دعوت نامہ نہیں ملا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وہ کرونا ہے نا بچ اسی کی وجہ سے بہت سارے معجز مہمان بلانے سے رہ گئے مریم لواز سے سوال ہوا تو دعا دے کر رہ گئیں میری نیک خواہشات میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے رکھ کرتے ہیں بلاول ہاؤس کا وہاں ہو کیا رہا ہے بختاور بھٹو زرداری کی مہندی کی تقریب کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی کراچی میں بلاول ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں رینجرز اور پولیس کی نفری بلاول چورنگی پر تائینات ہے اور انتظامات پر سنجے ساتھوانی سے اپڈیٹس لیتے ہیں سنجے کیا صورتحال ہے وہاں پر کیسی سیکیورٹی ہے اب سے کچھ دیر بعد یہ تقریب شروع ہو جائے گی جی بالکل کئی عرصوں بعد بلاول ہاؤس میں خوشیوں کا لمحہ ہے خوشیوں کا سما ہے خوشیوں کے دیرے ہیں اور بختاور بھٹو زرداری کی رسم ہینا کچھ دیر کے بعد شروع ہوگی بلاول ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات ہیں بختاور بھٹو زرداری کی سیلیوں کی آمد کا سچلہ شروع ہو چکا ہے وہ پھول اور گفت لے کر بلاول ہاؤس پہنچنا شروع ہوئی ہیں کچھ دیر کے بعد جو دولے کے اہلے کھانا گھر والے ہیں وہ بھی بلاول ہاؤس پہنچیں گے انہیں لینے کے لیے یہاں سے گاڈیاں گئی ہیں کچھ دیر بعد وہ پہنچیں گے اور شام ساتھ سوا ساتھ کے بعد رسم ہینا کا باقاعدہ طور پر آگاز ہوگا بختاور بھٹو زرداری نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا دی ہے ان کی قریبی سیلیوں کی آمد بھی بلاول ہاؤس میں ہو چکی ہے آسوا بھٹو زرداری بھی بہن کی شادی کے لیے برپور تیاریاں کی ہیں بلاول جو منگنی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے تھے تو وہ بہن کی جو خوشی کا موقع ہے اس پر اپنی سرگرمیاں موطل کیے ہوئے ہیں بلاول ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور خوشیوں کو برپور طریقے سے پورا خاندان انجوائے کر رہا ہے ٹھیک ہے پورا خاندان ان خوشیوں کو انجوائے کر رہا ہے تو بلاول ہاؤس میں بھی خوشیوں کا سما اپ ڈیٹ کر رہے تھے سنجھ سادوانی آپ کا شکریہ تین دن تین ملاقاتیں کیا سینٹ انتخابات سے پہلے وزیرالہ پنجاب نے نون لیگی ایم پی ایس سے رابطے تیز کرنی ہیں ایک اور لیگی ایم پی ایم محمد عرشد نے ملاقات کر کے اعتماد کا اظہار کر دیا عثمان بزار کہتے ہیں پی ڈی ایم مسترہ شدہ اناثر کا ٹولہ ہے موسن بلال کی رپورٹ ایک ایک کر کے نون لیگ کے ارکان اسمبلی بے قابو ہونے لگے بہاور نگر سے منتخب محمد عرشد کی وزیرالہ سے ملاقات لیگی ایم پی ای کا کہنا تھا کہ جتنی عزت آپ دیتے ہیں ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وزیرالہ نے کہا ارکان اسمبلی کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں عثمان بزار نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا افرات افری پھیلانے کے سوا کچھ نہیں تین روز میں نون لیگ کے تین ارکانیں پنجاب اسمبلی وزیرالہ سے ملاقات کر کے ان پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اس سے پہلے اظہر عباس چانڈیا اور نشار داہا نے ملاقات کی تھی محسن بلال سما لاہور کراچی کی فضا میں اڑنے والی پرسرار چمکدار چیز کیا تھی کیا خلائی مخلوق جائزہ لینے آئی تھی پی آئیے کے پائلٹ کی تیارے سے بنائے گئے ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو گئی لوگ اڑن تشتری قرار دینے لگے پی آئیے نے بھی ویڈیو کی تحقیقہ شروع کر دی اور اسی معاملے پر عدالت کا کہنا ہے کہ امتحانات آن لائن لینے ہے یا نہیں عدالت مداخلت نہیں کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پالیسی کی مطابق فیصلہ کرنے کی ادایت کر دی ہے طلبہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار نے یہ ریمارکس دیئے کہ قانون کے خلاف ورزی کا معاملہ نہیں اس میں امتیازی سلوک بھی پہلو نہیں یہ پالیسی معاملہ ہے اس لیے عدالت مداخلت نہیں کرے گی آپ کو بتائیں امتحانات آن لائن لینے ہے یا نہیں عدالت مداخلت نہیں کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پالیسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی فواد عالم کی ایک اور شاندار سینچری کراچی ٹیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف کریئر کی تیسری سینچری بنا لی ایک سو نو رنز کی اننگز کھیلی پہلے دن مشکلات کا شکار پاکستانی ٹیم نے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آٹھ وکٹو کے نقصان پر تین سو آٹھ رنز بنا لیے فواد عالم کی بیٹنگ کی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں فواد عالم کے گیارہ سال ضائع ہوئے ذمہ دار کون ہے چیف سیلکٹر آتے گئے جاتے گئے فواد عالم راہ سکتے رہے ٹیسٹ کریئر کے پہلے ہی میچ میں ایک سو اٹھ سٹ رنز کی اننگز کھیلی بہترین عوصت سے فرسٹ کلاس رنز بنانے والوں میں ورات کوہلی اور روحش شرما سے بھی آگے ہیں عوصت کے اعتبار سے دنیا کے تیسرے بلے باس ہیں نومبر دو ہزار نو میں فواد عالم نے تیسرا ٹیسٹ کھیلا تو چیف سیلکٹر تھے اقبال قاسم اقبال قاسم کے بعد چیف سیلکٹر بنے محسن حسن خان محسن رخصت ہوئے تو محمد علیاس آئے اور اس کے بعد جب علیاس گئے تو اقبال قاسم واپس آگئے دو ہزار تیرہ میں موین خان چیف سیلکٹر بنے مگر فواد عالم کو جگہ نہ ملی انگلینڈ کے خلاف دو ہزار پندرہ میں چیف سیلکٹر حارون رشید نے فواد کو چھنا مگر کپتان نصبہ الحق کی گیارہ رکنی ٹیم میں جگہ نہ مل سکی دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس تک چیف سیلکٹر رہنے والے انزمام الحق نے فواد عالم کو ٹیم میں سیلکٹ کرنے کی زہمت ہی نہ کی دو ہزار انیس میں نصبہ الحق کو کھلاریوں کی انتخاب کا اختیار ملا تو فواد عالم پندرہ رکنی ٹیم میں شامل ہوئے مگر ٹیسٹ میچ نہ کھیل سکے آخر کار روحہ سال دورہ انگلینڈ کے لیے پھر واپس بلایا گیا تو فواد عالم کی پرفارمنس پہ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ٹیلنٹ گوز آن دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی نیجی ریورسٹی کے ٹیچنگ اسپتال میں لڑکی کی لاز چھوڑنے والے نوجوان کی نشاندہی پر پولیس نے ڈاکٹر سمیت کو حراست میں لیا جا چکا ہے جن میں خاتون بھی شامل ہے ملزمان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں مرکزی ملزم اسامہ چاہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہے لٹیرے لاہور کے بے خوف ہو گئے ہیں مال لوٹنے والے ذرا سی مضاہمت پر جانے بھی لے رہے ہیں ملزمان نے ڈکیٹی کے دوران مبینہ طور پر خاتون کو گولی مار دی ایک ہی دن میں دو کریانہ سٹورز لوٹ لیے گئے جانگیر خان کی ریپورٹ خاون کے مطابق نامعلوم اپراد گھر میں داخل ہوئے لوٹ مار کی اور اس کی اہلیہ کو گولی مار کر جان لے بھی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم وادکے پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا ہے میں لاری اڈے سے آیا ہوں تو دروالہ لوگ کرتا رہا ہوں لوگ نہیں کھولا گھر کھول کھولا تو اندر گئے ہیں تو اندر دیتھ ہوئی تو لاکر سے وہ ہر چیز پیسے اور زیور سارا کو لے کر باگ دوسری طرف کہنا میں تین ڈاکوں نے جنرل سٹور لوٹ ہیا سرجیکل ماس پہنے دو ملزمان اندر داخل ہوئے جبکہ تیسرا اسلحہ تھا میں باہر کھڑا رہا ملزمان نے کیش کاؤنٹر سے رقم اکٹھی کی اور چلتے بنے مصطفیہ ٹاؤن میں بھی دو نوٹیرے سٹور میں داخل ہوئے اور اسلحہ دکھا کر نبیہ ہزار روپے کیش اور دکاندار کا پسٹول بھی ساتھ لے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کی تفریش جاری ہے ملزمان کو جلد پریس کر لیا جائے گا جہانگیر خان سما لہو کراچے کے نیجی اسپتال میں لڑکی کی موت کیسے ہوئی سما حقائق جاننے کیلئے اسپتال پہنچا تو انتظامیہ نے پولیس بلالی یہ ماجرہ کیا ہے جانتے ہیں مدرس نظیر کی اس رپورٹ میں کراچے کے نیجی اسپتال میں لڑکی کی متنازع موت کا معاملہ سچل گوٹ میں نازیا کا پلو موٹر سائیکل میں فسا اور سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گئی گھر والوں نے الزام لگایا کہ زخمی لڑکی کو اسپتال منتقل کیا تو اسپتال انتظامیہ نے بھاری رقم کا تقاضہ کیا پھر ایک گھنٹے بعد بغیر علاج کے اسے سویل اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا لیکن نازیا کی زندگی کی سانس کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی پانچ لاکھ جو داخل کروں گا پیسے جو داخل کروں گا دوائیں نہیں کروں گا میرے بیٹے علاج منتہ رو رہے تاکہ پانچ لاکھ جو ہو گئے گئی تو رت جم گئی نا جم گئی چھنے جاؤ بس نہیں ہے علاج ہی نہیں ہے تو بھارا جاؤ گریب ہو اسپتال انتظامیہ نے موقف دینے کے لیے سما ٹیم کو بلایا لیکن اپنا بیان دینے کے بجائے پولیس کو بلا لیا اندر سے ہیں کوئی خورم کیانی صاحب ہیں خورم کیانی صاحب انہوں نے بلایا کہ کوئی سما کی ٹیم آئے بھی ہمیں پریشان کر رہی ہے کیا پریشان کر رہی ہے تو سی او سے پرمیشن تھی آپ کی کوئی سیر بلایا خود انہوں نے میرے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں ریپورٹر مدصر نظیر نے اسپتال انتظامیہ کو کال کر کے حقیقت پولیس کو سنا دی اچھا کیانی صاحب کو ایک میرے میسید دیں کہ کیانی صاحب نے مجھے بلایا ٹھیک ہے بلانے کے بعد اب وہ الٹا ون فائف کو کال کر کے پولیس کو بلا رہے ہیں خیر ون فائف نے کسی نے کال لیں گی آپ تو کچھ لینا فال کیجئے آپ کی ہر میں بات کروا دیں گے حقیقت جاننے کے بعد پولیس تو چلی گئی مگر نازیہ کے ورسہ انصاف کے لیے اسپتال کے گیٹ پر پہنچ گئے خوب احتجاج کیا نازیہ کے گھر والے کہتے ہیں سندھ حکومت فوری ایکشن لے کیامرامین مرغوب حسین کے ساتھ مدصر نظیر سما کراچی ملک کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں دریا جھیل اور بہتے آفشار سب ہی جم چکے ہیں دل فریب مناظر دیکھئے غزر سے عبدالواحد کی ریپورٹ میں گلگت بلتستان میں ایسی سردی کہ بہتا پانی جم جائے درجہ حرارت منفیت دس سے بھی نیچے چلا گیا دریاؤں میں چلتا پانی رک گیا جھیل جیسے شیشے کا فرش من گئی ہو پہاڑوں سے بہتے آفشار جیسے برف کی لڑیاں ہو کہیں کہیں رستہ پانی جلترنگ سنا رہا ہے آنکھوں کو تھنڈک اور دماغ کو سکون پہنچانے والے یہ مناظر سب کو اپنی جانے بلا رہے ہیں لوگ آتے بہت آتے رش ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتل ان کو میہاری اور اچھی سوالیات دے دیں کوئی موسم ہو جلہ غزہ سیاحت کے لیے پرفیدہ مقام ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں حکومت اگر ونٹر ٹوریدم پر توجہ دے تو روزگار کے مواقع بہتر ہو جائیں اور واقعی شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا لاہور کے ایک چوکین شہری نے اپنے گھر میں پانچ ہزار سے زائد کھلونا گاڑیوں کا خزانہ جمع کر رکھا ہے اس حوال سے دیکھتے ہیں آئیشہ آتا کی رپورٹ پانچ ہزار سے زائد گاڑیاں جمع کرنے والے پینتالیس سالہ آمیر اشفاق نے یہ گاڑیاں چالیس سال کے عرصہ کے دوران جمع کی آمیر اشفاق کا کہنا ہے کہ ان کی کولیکشن میں دنیا کی ہر کار کا موڈل موجود ہے عداد میں ان کوانٹیٹی اگر آپ دیکھیں تو فائیو تھاوزن پلس ہے جو کہ پاکستان میں شاید اتنا بڑا اور اتنا پرانر ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہوگا آمیر کی آٹھ سالہ بیٹی بھی ان کی جمع کی ہوئی گاڑیوں سے کھیلتی ہیں آمیر کے والد بھی اپنے بیٹے کے اس شوق کو پورا کرنے میں ان کا ساتھ دیتے رہے زد کرتا تھا میں بسی گاڑی لے کے دیرہی ہے آپ نے پھر میں جاؤں گا آپ کو ساتھ یہ چمچماتی گاڑیوں کے موڈلز دیکھنے والوں کو بچپن کی یاد دلاتی ہیں تسکین شوق کے لیے آمیر اشواق اپنی عمر کے چالیس سال اور اب تک لاکھوں روپے ان کھلونا گاڑیوں پر خرچ کر چکے ہیں کمیرمنٹ صاحب نویت کے ساتھ آئیشہ آتا سامان لاہور مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاکستانیوں احتیاط کرو کرونا وائرس سے اموات میں ایک بار پھیر اضافہ ہونے لگا ہے ایک دن میں مزید چوہتر افراد جان سے گئے ہیں ملک میں ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں ان سی او سی کے مطابق اموات کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار چار سو پچاس ہو چکی ہے ایکٹیف کیسز کی تعداد تینتیس ہزار آٹھ سو بیس تک پہنچ چکی ہے بلکل پاکستانیوں احتیاط کرو کرونا وائرس سے اموات میں پھر اضافہ ہونے لگا ایک دن میں مزید چوہتر افراد جان سے گئے ملک میں ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ نئے کیسز بھی سامنے آگئے ہیں ان سی او سی کے مطابق اموات کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار چار سو پچاس ہو چکی ہے ایکٹیف کیسز کی تعداد تینتیس ہزار آٹھ سو بیس تک پہنچ گئی ہے سروں پر منداتی موت اور خاندان سے دوری کرونا وارڈ میں پل پل جیتے پل پل مرتے مریضوں کی کہانی جانتے ہیں مدسر نظیر کی سمانی مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جائے کراچی میں قطر اسپطال کے کرونا وارڈ کا خوش نصیب مریض بابا ارشد گزرے وقت اور موت کی آہٹ کو یاد کرتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق کرونا سے زیادہ خطرناک موت کا خوف اور تنہائی ہے مریض صحتیاب ہو بھی جائے تو طویل عرصے تک نفسیاتی مسائل سے دو چار رہتا ہے اس آئی سی او سائیکو سسس سے نکالنے کے لیے ہمیں صرف سائیکو تھرپی کر سکتے ہیں اب سائیکو تھرپی کون کریں وہ ایسی خطرناک جگہ پر جا کر سائیکو تھرپی کرنے کے لیے فیملی میں مرتب ہو نہیں سکتا صرف اپنے مریضوں کے اندر خوشی پیدا کرنے کے لیے ایک کچھ ایسا الگ سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر جینے کی دوبارہ سے ایک جستجو پیدا ہو جائے اکھڑی سانسیں، الجا دماغ اور موت کا ڈر ایسے میں مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو تو دل بھیلانے کے لیے ڈاکٹروں کی کوششیں بھی دوا کا کام کرتی ہیں کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ مدر سے نزیر سما کراچی کسی وفاقی وزیر کا کام نہیں کہ صوبائی حکمت سے سوال کرے سما نے ترجمان سندھ حکمت مرتضی وحاب سے علی زیدی سے مطالق سوال کیا تو بولے وفاقی وزیر کا رویہ جارہانہ تھا جس پر ردعمل آیا علی زیدی کو چاہیے کہ آئین کا مطالعہ کر لیں انہوں نے مزید کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو سمجھتا ہوں میں تو بڑے پولائٹ طریقے سے یہ کہا کہ علی صاحب دس اس نوٹ دو وے یہ میرے الفاظ تھے اور میں نے کیوں کہا یہ کیونکہ میں نے ایک وفاقی وزیر کو چیزیں پٹکتے ہوئے دیکھا میں نے ایک وفاقی وزیر کو تلخ کلامی کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس وفاقی وزیر کو بلیجرنس اور اگریشن یوز کرتے ہوئے دیکھا اس میٹنگ میں صرف وہ اکیلے وفاقی وزیر نہیں تھے اسد عمر صاحب بھی تھے امین الحق صاحب بھی تھے نجیب حارون صاحب بھی تھے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ سند حکومت سے نہیں ہے بارہ سال میں سند کا بجٹ کہاں خرچ ہوا حساب دینا ہوگا جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئے رہنما حلیم عادل شیخ نے وزیرالہ کو نشانے پر رکھ لیا کہا یہ ریاست مراد علی شاہ نہیں کہ کسی کو جواب دینا نہ پڑے وزیرالہ صاحب یہ ریاست مراد علی شاہ نہیں ہے یہ ریاست زردار نہیں ہے اور وہ تمام سندھ کے لوگ جو آپ کے متاثرین ہیں انشاءاللہ ہم ان کے نوع آواز بن کر ہم آپ سے جواب لیں گے بارہ سالوں میں سات ہزار آٹھ سو اسی عرب روپے جو سندھ میں آپ نے خرچ کیے سات ہزار آٹھ سو اسی عرب اس کی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں اس کا ہم جواب لیں گے آپ سے سندھ اسمبلی کی بے تقریمی کا آپ سے جواب لیں گے آپ سب کچھ بتا دیں گے تو شبلی فراز کیا اطلاع دیں گے پالیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد شہباز گل صحافیوں کے کانوں میں خسر پسر کرنے لگے جس پر شبلی فراز کو غصہ آ گیا شہباز گل صفائیاں دیتے رہ گئے مگر شبلی فراز اپنا راستہ لے کر چلتے بنے تحریک انصاف کے رہنمہ نور عالم خان کابینہ میں موجود ٹیکنو کریٹس پر برس پڑے بولے ٹیکنو کریٹس کی وجہ سے ہمیں رقصان ہو رہا ہے انہوں نے چلے جانا ہے لیکن سیاسی لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے حکمران اتحاد کی پالیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنمہ نور عالم خان کابینہ میں موجود ٹیکنو کریٹس پر برس پڑے بولے ٹیکنو کریٹس کی وجہ سے ہمیں رقصان ہو رہا ہے انہوں نے چلے جانا ہے لیکن سیاسی لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے حکمران اتحاد کی پالیمانی پارٹی کا یہ مشترکہ اجلاس ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے رکن نور عالم خان کابینہ میں موجود ٹیکنو کریٹس پر برس پڑے ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنو کریٹس نے تو چلے جانا ہے لیکن جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے ٹیکنو کریٹس کی وجہ سے ہمیں رقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے براؤڈ شیٹ معاملے کے لیے قائم کمیشن مصرد کر دیا ہے شازیہ مری نے کہا ہے کہ عظم سعید کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات ممکن ہی نہیں ڈیپیٹی چیرمن سینٹ سلیم مانڈی والا نیپ پر برس پڑے بولے پرائیوٹ ٹرانزیکشنز میں گھسنے کا نیپ کو اختیار ہی نہیں اسلامباز سے دیکھئے براؤڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے ون مین کمیشن نامنظور جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے تحقیقاتی کمیشن پر کھل کر تحفظات کا اظہار کر دیا اسلامباد میں جالی رہنما شازیہ مری کی سلیم مانڈوی والا کے ہمرا پریس کانفرنس حکومت کو معاملے پر اپنی انا سے پیچھے ہٹنے کا مشورہ بھی دے ڈالا جو ون مین کمیشن بنائی گئی ہے اور جو ون مین ہے اس کے اوپر بٹھایا گیا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو جسٹس سعید عظمت ہیں وہ اس کو ہیڈ نہیں کر سکتے ہم حکومت کے اس فیصلے کی مضمت بھی کرتے اور اس کو ریجیکٹ بھی کرتے ڈپٹی چیئرمن سینٹ ایک بار پھر نیب کی کاروائیوں پر برہم ساتھ سابق ادوار میں نیب قوانین میں ترمیم نہ کرنے کی غلطی بھی مان لی نیب کے چیئرمن کو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کرپشن کو مت ڈیل کریں جو پیچھے ہوا میں اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی بھی غلطی تھی نواز شریف کی بھی غلطی تھی شازیہ مری نے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی پر سیاست کرنے کا الزام بھی لگا دیا انہوں نے یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے فورم پر مشاورت کے بعد تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ میک اپ کی طرح استعمال کرتی ہیں ہماری نمائندہ شاہین شہزادی نے ان سے مزے مزے کی باتیں کی ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں بچہ مانگتا ہے کچھ کھانے کو پیسے نکال کے کہتی ہے باہر سے برگر لے مریم نے بڑی مہنگی ٹینٹنگ پینٹنگ کرائی ہے نانی امہ سے وہ ٹینیجر گرل بننے کی کوششوں میں ہیں فردوس کے جوڑوں کے بھی بڑی دھومیں کون سیلیکٹ کرتا ہے میری سب سے زیادہ جو ہیں وہ پینے میں نے جب کپڑے پین کے صرف نکس نکال کے ان کو بتانے ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ نہیں کرنا دھر میں آپ کے پاس کونسی وزارت ہے ہوم منسٹر ہوں کراچی والوں کے لئے اچھی خبر کہ وفاق گرمی میں کئی الیکٹرک کو چار سو میگا وارٹ اضافی بجلی دینے پر رضمن پاور ڈویجن حکام کہتے ہیں کہ اپریل سے کئی الیکٹرک کو آٹھ سو کی بجائے بارہ سو میگا وارٹ بجلی ملے گی اسلامباز سے دیکھئے وہاں کامران کی ریپورٹ آپ کے پاس بجلی کم ہے تو ہم سے لو اب کے بار موسم گرمہ کے دوران کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے وفاقی حکومت نے کراچی والوں کی لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑانے کے لئے کئی الیکٹرک کو اضافی چار سو میگا وارٹ بجلی دینے کی حامی بھر لی پاور ڈویجن حکام کے مطابق آئندہ دو سال میں ہزار میگا وارٹ مزید بھی دیے جائیں گے پاور ڈویجن حکام کا کہنے ہے کہ اپریل سے کئی الیکٹرک کو آٹھ سو نہیں بارہ سو میگا وارٹ ملیں گے فیصلہ کئی الیکٹرک اور وزارت طوانائی حکام کے اہم اجلاس میں کیا گیا پاور ڈویجن حکام نے مزید بتایا کہ دو سال میں وفاق کی جانب سے کئی الیکٹرک کو بجلی فراہمی آٹھ سو میگا وارٹ سے بڑھا کر بائیس سو میگا وارٹ کر دی جائے گی کئی الیکٹرک اور حکومت کے دنمیان اضافی بجلی خریداری کا معاہدہ جلد طیف آ جائے گا حکام نے یہ بھی واضح کیا کہ وفاق کی جانب سے کئی الیکٹرک کا انتظام سنبھالنے اور ایڈمنیسٹریٹر مقرر کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں اس اجلاس میں ایسی کوئی بات زیرے غور ہی نہیں آئی سویس حدرن اور کئی الیکٹرک کو مالی معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا وہاپ کامران سما اسلام آباد تو گندم امپورٹ کرنے کی تیاری کیونکہ زرائی ملک کا امپورٹڈ گندم پر انحصار بڑھنے جو لگا ہے پاکستان نے گزشتہ چھ ماہ میں ریکارڈ ایک سو چھ ارب روپے کی پچیس لاک ٹن گندم درامت کر لی نئی فصل سے پہلے بزی تین لاک ٹن گندم باہر سے آئے گی اس حوالے سے رپورٹ کریں اسلام آباد سے شکیل احمد کہنے کو زرائی ملک لیکن انحصار آناشتہ کی درامت پر قلت اور بعد انتظامی کی وجہ سے گزشتہ چھ ماہ میں ریکارڈ پچیس لاک ٹن گندم امپورٹ کر لی گئی سرکاری دستاویز کے مطابق لاغت آئی ایک سو چھ ارب روپے یعنی چھ ماہ میں چھ سٹھ کروڑ ڈالر کا خطیر ذریب مبادلہ صرف گندم کی درامت پر خرج حکومت نے دو ہزار اکیس میں دو کروڑ ستر لاک ٹن کا پیداواری حدہ پورا کرنے کا دعویٰ تو کر رکھا ہے لیکن درامدی گندم پر انحصار کا پرانا سلسلہ نئے سال میں بھی تھما نہیں تبدیلی سرکار نے مارچ میں نئی فصل آنے سے پہلے مزید تین لاک ٹن امپورٹ کی تیاری جو پکڑ لی وفاقی قبینا پہلے ہی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے درامت کی منظوری دے چکی ایف بی آر نے تو ٹیکس چھوٹ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا درامدی گندم کے حوالے سے بات کی جائے جیالی متوالی اور تبدیلی سرکار کے موازنے کی تو پیپس پارٹی کے پانچ سال میں گندم درامت کی گئی آٹھ ارب رپے کی نونلی کے پورے دور میں بات پہنچی تیس ارب رپے تک اور موجودہ حکومت نے صرف دوہزار بیس میں جولائی تا دسمبر چھے ماہ میں بعد ایک سو چھے ارب رپے تک پہنچا دی چالی سرب ساٹھ کروڑ رپے کی گندم تو صرف دسمبر میں درامت کی گئی شکیل احفظ ساما اسلام آباد سوئی نورڈن گیس نے سی این جی سٹیشنز کو گیس بحال کر دی ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں سم اگرمائی دے محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہے لقمان سی این جی سٹیشنز کو کتنے دن کے لیے گیس بحال کی گئی ہے آج شام سے یہ گیس بحال کی گیا چھے وقت سے اور یہ زدہ حکم سانی کی گئی ہے کہا یہی کیا ہے کہ جب تک کہ جو صورت علبی سے رہتی ہے اگر کوئی سردی نہ پڑی تو یہ گیس کی بحالی مسکل ہے ادروائز جب بھی سردی میں اضافہ ہوا تو گیس دوبارہ بند کر دیائے گی اور اس سے تقریباً نو سو جو سی این جی سٹیشن ہیں پنجاب کے ان کو فائدہ پہنچے گا اس سے ظاہر میں اس سے اسی سی این جی سٹیشن دے گئے ہیں جس سے لوگ فائدہ اکھا سکنے گئے بہت شکریہ آپ کا تو کسانوں کا حیتجاج مودی سرکار کو کر گیا پریشان اسی لئے ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر کسانوں نے دلی کا لال قلعہ فتح کیا تو مودی سرکار تلملا اٹھی دو سو کسان جیلوں میں پہنچا دیئے بائیس ایف آئی آر کارٹ دی گئیں اس پورٹ سے اس شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شوہروں کا لائیو ایکشن بیگ مات کو نیشنل اسٹیڈیم کھیش لائیا قومی کرکٹرز کی فیملیز براہراز ٹیس میچ سے محضوظ ہوئیں جبکہ تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے مسید بات کرتے سما کے نمائندے شویب جٹ سے جی شویب جٹ اپ ڈیٹ کیجئے بلکل ایسا ہی ہے یہ شوہروں کا پیار تھا جو بیگ مات کو نیشنل اسٹیڈیم میں کھیش کر لیا ہے کیونکہ وہ بائیو سکیور بابل کا حصہ ہیں اس لئے انہیں اسٹیڈیم آنے کی اجازت تھی ان میں حسن علی کی وائیب تھی ازر علی کی وائیب تھی اپنے شوہروں کا ایکشن بھی دیکھتی رہی انہیں سپورٹ بھی کرتی رہی اور یہاں بھی باقی عام تماشائیوں کے لیے داخلہ بند ہے لیکن کیونکہ بائیو سکیور بابل کا حصہ تھی اس لئے ان کو اجازت تھی وہ آئیں اور آ کے لائیو ایکشن دیکھ سکیں ٹھیک ہے شویب جٹ اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساسے آر دیکھتے رہیے سما موسیقی